اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَّر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَّرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَدٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر ٹوئنٹی سیون میں تین مئی دوہزار بیس کی سٹوڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورة البکرہ کی آیت نمبر ون ایٹی فائیو سے کریں گے پچھلی دفعہ میں نے ارض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت ان کی اہمیت اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں پورے قرآن میں کسی اور جگہ روزوں کا ذکر نہیں ہے اس اتبار سے رمضان مبارک کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ قرآن حکیم رمضان سے متعلق کیا کہتا ہے وہ آپ کو سورة البکرہ کے اس ٹونٹی تھری نمبر رکوع میں چھ آیات کے اندر ون ایٹی تھری سے لے کر ون ایٹی ایٹ تک میں ساری گفتگو مل جائے گی اس میں سے پہلی جو دو آیات تھی ون ایٹی تھری اور ون ایٹی فور ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں کور کی تھی آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت سے سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن اتارا گیا یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی ہوئی ہے پھر اس میں پرارٹی کس کی ہو جاتی رمضان کی یہاں پہ کہا گیا شہر رمضان اللذی مہینہ رمضان کا تو وہ ہے انزل فیه القرآن جس میں قرآن اتارا گیا اچھا یہ تو پتا چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ رازل ہوا یا رات میں تو لیلت القدر پارہ نمبر تیس میں انہا انزلناہو فی لیلت القدر اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت رات میں نازل کیا اچھا اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں فرمایا فیہی وولدت وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اچھا اب ہم عموماً جب اردو لنگویسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں دن ایک پورے چوبیس گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا تو ان معنیوں میں تو بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات نبی الاسلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے رہے ہیں اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک تو چونکہ یہ اتوار اور سنوار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے تو نبی الاسلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی الاسلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ اس مہینے کی فضیلت ہے اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں آئے حدل المتقین اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے جو اس فیزیکل ورڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور جس کا عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى اور صرف ہدایت نہیں ہے ہدایت کے روشن دلائل ہے یعنی اتنے روشن ہے کہ ایک انپڑ کو جاہل کو اجڑ کو بھی سمجھا جائیں ایک پڑھ لکھے کو بھی سمجھا جائیں آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب اس لیے جب وہ نبیل اسلام سے زبانی سنتے تھے نا تو وہ اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کی اپنی زبان تھی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا ہے اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تلپٹ ہوئے فالفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے نبیل اسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر محمد فرق بین الناس دو فرشتے آپ اس میں گفتو کرتے ہوئے نبیل اسلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے تو قرآن بھی الفرقان ہے اور سراپا قرآن قرآن مجسم یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبیل اسلام کی مبارک ذات ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبیل اسلام کے اخلاق کیسے تھے اخلاق سے مراد آپ کے شمائل آپ کی کردار آپ کی صفات آپ کا اڑنا بچھونا آپ کس طرح کے انسان تھے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن ہی نبیل اسلام کا اخلاق تھا یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روحِ عرض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم اس لئے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا ہے کوئی جسم اڈاپٹ کر کے تو نبیل اسلام اس کی پریکٹیکل مثال ہے خیر اس پہ تو اب بہت کچھ بولا جا سکتا ہے میں اسی کے اوپر اقتفاہ کرتا ہوں فَمَلْ شَهِدَ مِلْكُمُ الشَّهْرَ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فَلْ يَسُمْ تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اچھا اب یہ جو الفاظ ہے نا جو کوئی اس مہینے کو پائے یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے جب جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے ہو گئے اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی ریزر نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے وہ کہتے ہیں جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے نارت پول کے اوپر ساؤت پول کے اوپر چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کہ روزے فرض نہیں ہوں گے ایک ادوار سے تو یہ بات ٹھیک ہے یہ یعنی بقاعدہ فقہ نفی والوں نے بیسے کی ہیں فقہ نفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہے پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتبین بھی کوئی چیز ہے نہ اس زمانے میں کوئی علم غیب ہوتا تھا تو یہ تو ساری کہانی ہیں نا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے لہٰذا امام انیفہ کی تو فق میں آپ کہیں نہیں ملے گا یعنی آج کے جو فقہ ہاں ہیں فقہ ہنفی کے یا باقی فقہ ہاں اس کے پر بیعث کرتے ہیں جبکہ یہ ان کا اجتحاد درست نہیں ہے میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو پانچ نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کے رات کا مطلب ہے کہ چھ مہینے میں صرف تین نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی اور رات کی جو ایک نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی پورے سال میں تین چار نمازیں آئیں گی اس اعتبار سے اگر اجتحاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا نبیل اسلام نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اور دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کا ہوگا تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کا ہوگا اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے اگر سال کا ایک دن ہے تو دن میں تو پانچ نمازیں ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے یعنی وہ ڈیوریشن تو سال ہوگی اس دن کی لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائیڈ کر لینا اب یہ دیکھ لیں یہ فتنہ اب ہی اس وقت رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے صحابہ اکرام کے لئے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوب گھڑی بنایا کرتے تھے اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھی لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی دن کے بارہ مجھے بھی اگر بلکل گھوپ اندیرہ چھا جائے کوئی بیوکوف آدمی بھی روزہ افتار نہیں کرے گا لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام کے زمانے میں بادل چاہ گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ صورت غروب ہو گیا ہم نے روزہ افتار کر لیا بعد میں صورت نکل آیا تو پھر اس روزہ کی قضا دینی پڑی اس سے بھی پتا چلا صحیح بخاری کے دیس سے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں نبیل اسلام اس وقت زندہ تھے نبیل اسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا ورنہ یہ اس طرح لوزہ کھول لیتے یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی صحابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا تو اڑے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دست دینے سم کانیاں نے تو وہ روزہ کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ اکرام کو تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ ولی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے سورج فیزیکلی بھی غروب ہو جائے نا اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ نہ ہو لوگوں نے نہیں یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے گئے ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارد پول اور ساؤت پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لنٹ کافی زیادہ ہے کئی مہینوں کے اوپر ایک ایک دن ہے کیونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے مہارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں کیونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے یوں ایسے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکلاتا ہے تو یہ چلنے میں چھ مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو چھ مہینے یوں نیچے رہتا ہے پھر چھ مہینے ایسے اس طریقے سے تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب انہوں نے گھڑییں بنائی ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائیڈ کیے ہیں ایون آج بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے باقی جو سینٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اٹلیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی عزرات انٹارٹکہ گے تھے تو وہاں پر انہوں نے بقیدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے میڈیا کے اوپر ہائلائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ہویا اور وہ کہتے ہیں ہم اشاہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا ہے اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی بارہ مہینوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈیوائیڈ کر لیں گے لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا ہے جس طرح ہمارے یورپین ملکوں میں جہاں پہ بائیس تئیس گھنٹے کا آلموس روزہ باز جگہ پہ بان جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سعودیہ کے صاحب سے سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے تو یہ تو بہت لمبا لینٹ بنتی ہے ہم روزہ رکھ نہیں سکتے تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے تھنڈ ہے بل پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے بارل وہاں چوبیس گھنٹے کا دن رات تو ہے نا تو وہاں پہ ایک گھڑی والا معاملہ اپلائی نہیں ہوگا تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا صفر پر ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ تو وہ بات کے دنوں میں روزوں کی گھنٹی کو پورا کر سکتا ہے دو ایکسیپشن تو آگئی ایک مریض کی اور ایک مسافر کی یہ ہر صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے بعد میں رکھ لے جب اس کی صحت ہو یا صفر سے واپس آجائے اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابو دوو ترمزی بن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے مریض کو مسافر کو دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے مؤخر کرنے کی چھوڑنے کی نہیں البتہ اگر ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن بن جائے کہ ایک عورت پریگنٹ تھی پھر بعد میں دو سال بچے کو دودھ پلانا پڑا اسی دوران دوبارہ پریگنٹ ہو گئی اس طرح کرتے کرتے آٹھ نو سال دس سال گزر گئے تو اب لا يکلی فاللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر ٹھیک ہے وہ فدیہ دے لیں اس کو روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں رہ گی سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ سفر میں روزہ رکھ لیں تو بخاری مسلم میں اس کی اجازت موجود ہے نبی علیہ السلام نے اجازت دیا ہے لیکن اس چیز کو پسند نہیں فرمایا لیکن آج کل کے جو سفر ہے نا اگر یہ سفر ہوتا ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آج کل سفر ذرا آرام دے ہے اس زمانے کے سفر میں آپ نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی لیکن روزہ چھوڑنے کی رخصت بھی تھی اور پریفریبل تھا کہ روزہ چھوڑا جائے آج اگر اجتہات کریں تو پریفریبل یہی ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے کیونکہ بعد میں روزوں کی قضاء کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سپورٹی وہ سنن نسائی میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہے ایک سفر میں میں تھی تو نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھ لی نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھ لیا تو بعد میں کہیں میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احسن تھی عائشہ عائشہ تُو نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملاوط نہیں ہے تو اس حدیث کے تحت موقع یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایفرٹ پوٹ کر سکتا ہے کیونکہ جو رمضان کے اندر جو روحانیت ہے جو رمضان کے اندر سباب بلا معاملہ ہے جو برکات ہیں وہ بعد میں تو اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی یرید اللہ بکم اليسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یعنی یہ آسانی ہے کہ سفر میں اور مریض آدمی چھوڑ دے بعض لوگ اتنے سخت مریض ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں میں نے روزہ نہیں چھوڑنا اور وہ اس کو کوئی نیکی سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں بخار ہے اب جیسے شوگر کے مریض ہیں پرمننٹ لی ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا اس میں ایک ایک سیپشن ہے بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کس دن ان کو تو پیاس تانگ نہیں کرتی کسی دن تانگ کرتی ہے تو اس کے لیے پھر اجتحاد یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لیں جس دن ان کا روزہ نب جائز نب آلے اور جس دن ان کو توڑنا پڑ جائے تو وہ توڑ لیں کیونکہ بخاری مسلم حدیث سے صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا تو ہم نے روزہ اور سفر میں بھی رکھاوا تھا لیکن اثر کے وقت بری عالت ہو گئی صحابہ اکرام کی تو نبیل اسلام نے الانیا پانی کا پیالہ مگواہ کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے اپنا روزہ سب سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کہ صحابہ اکرام نے بھی اپنے ابنے روزے توڑ دئیے تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا کیونکہ ظاہرہ جہاد کے لیے کتال کے لیے جا رہے تھے اگر یہی پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا سا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ایک روزے کی قضاء دینی ہوگی کفارہ کوئی نہیں ہوگا یہ فرق سمجھ لیں قضاء یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ نفلی پہ تو سب کا اجمع ہے کہ نفلی تو جان بورج کے توڑیں یا جس طرح بھی توڑیں اس کے بدلے ایک روزہ ہے فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ بخاری مسلم میں عدیث ہے ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑا لیا نبیل اسلام کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کفار ہے وہی ادا کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ایک غلام ازاد کرو غلام نہیں ازاد کر سکتے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ساٹھ روزے رکھو اس نے کہا جی میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو نبیل اسلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کو اس نے ایک خجور کا ٹوکرا گفٹ کیا تو آپ نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کیدھر گیا ان کے کہ یا رسول اللہ میں آذر کہا کہ وہ تو غلام بھی نہیں ازاد کر سکتا اور ساڑ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ساڑ مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا تو یہ ٹوکرا لے جا جا کے مدینہ کے غریبوں میں باندھ دے تیرا کفارہ دا ہو جائے گا اچھا یہ خصوصیت صرف نبیل اسلام نے اس شخص کے لیے دیئے یہ حکم عام نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز کہ اس کو کوئی بندہ از ای رول پیش کر دے یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ محکم دلائل سے اخص کیے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شاہ سے واقعے کو پکڑ کے تو پوری ڈاکٹرین بدل دیں جس طرح وہ آج ابودود کی آب عدیث چار سو اٹھائیس نمبر ڈسکس کر رہے تھے کہ صحابی نے کہا کہ مجھ سے نمازیں پڑھنا مشکل ہیں میری تو کام کی روٹین ایسی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اسرین پڑھ لیا کرو تم یعنی جو فجر کے وقت کی نماز ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز بس یہ دو نمازیں تم پڑھ لیا کرو اب اس کا یہ مدلم نہیں کوئی لے سکتا کہ باقی نمازیں معاف ہیں اگر کسی نے لینا ہے تو پھر اسی ایک شخص کے لیے مراد لینا ہوگا ورنہ بخاری مسلم میں تو واضح حدیثیں ہیں کہ پانچ وقت کی نماز تم پر فرض کی گئی ہے تو وہ ساری ختم تو نہیں ہو جائیں گی دوسرا یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کا تو خصوصیت سے اتمام کرو باقی کا اگر کئی جماعت میں سستی ہو جاتی ہے کئی اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے چلو بالکل آخری وقت میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو اپنی ٹیلر میٹ کر کے پڑھ لو لیکن ان دو کو پرارٹی کے ساتھ پڑھو یہ مطلب لیا جا سکتا ہے تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی خجوریں کھا لو تمہارے روزے کا کفارہ دا ہو جائے گا اور آپ علیہ السلام بھی اتنا مسکرائے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داڑیں بھی ظاہر ہوتی بھی دیکھیں اس بات کے پر جب اس نے کہا نا کہ میں مسکین ہوں اچھا اس پہ ماں بخاری نے باب آنا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی اگر میہ بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ توڑ لیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کو انہوں نے یعنی ایکسٹرپولیٹ نہیں کیا کہ جو کھانا کھا کے روزہ توڑ لیں اس کے اوپر خیر اجتحادن اس پہ بھی لگ سکتا ہے جو جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے بل اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ تابین کا موقف ہے کہ اس میں بھی یہ کفارہ ہوگا کچھ کا یہ موقف ہے کہ نہیں اس کے بدلے ایک روزہ ہوگا لیکن ایگریڈ اپون مسئلہ یہ والا ہے کہ جو کوئی اس ایکسٹرین پہ جا کے کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس سے پھر اچھا یہ اکثر لوگ پوچھنے ہوتے ہیں کہ وہ جو ساٹھ روزے ہیں وہ صرف مرد کو رکھنے ہوں گے یا عورت کو بھی دونوں کو رکھنے ہوں گے جناب ساٹھ ساٹھ اور اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو دونوں کو ساٹھ ساٹھ مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا کیونکہ دونوں کا روزہ ٹوٹا ہے اچھا اب اس کے اندر اگر کوئی شخص آج کے دور میں بہت غریب ہے تو ظاہرہ پھر وہ جتنی اس کی ایک طاقت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کر دے تو یہ ہوگا کفارہ قضاء الگ چیز ہے کفارہ الگ ہے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے سفر کی تکان کی وجہ سے کیٹسٹرافی کنڈیشن کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے نہ کوئی کفارہ ہے صرف قضاء ایک روزے کی دیتے کا بات یہ اللہ طرح نے سانی دیے وَلِي تُكْمِلُ الْعِدَّةِ تاکہ تم پوری کرو گنتی روزوں کی وَلِي تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اور پھر جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزاری کی روش بھی اختیار کرو اچھا آپ دیکھیں بار بار گنتی پوری کرنے کے اوپر زور ہے یہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے اوہ اللہ تعالی نے کوئی گن کے نہیں نمازہ لینی ہے گن کے یہ کیا ہوئے جی بندہ گن کے تسبیحات کرے اللہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر چیز گنتی میں ہے اپنے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ گنتی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کاروباہر کر رہے ہوں گن کے ہی پیسے لیتے ہیں نا یہ اتنی جنے بھی دے دیو اس طرح تو نہیں ہوتا کہتا ہے یہ اللہ نے صاحب کتاب نہیں رکھنا بھئی جب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں صاحب کتاب رکھنا ہے دیکھیں یہ جو تسبیحات فاطمہ بخاری مسلم میں تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر بغیر گنے تو نہیں آئے گا نمازوں کی پانچ کی گنتی پوری کرنے ہیں آپ نے روزوں کی بار بار آگئے تاکہ گنتی پوری کرو گنتی پوری کرو اور جب چھوٹ جائیں تو بعد میں گنتی پوری کرو بھئی کسی رول اور ریگولیشن کے تحت ہی معملات چلتے ہیں کتنے اللوجیکل بات ہے کہ صاحب کتاب ہی نہ رکھا جائے ٹھیک ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہرہ گنتی کے ساتھ تو ہیں اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے امہ آئیشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے بنسبت اس عمل کے جو تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہمیشہ نہ ہو ایک مندہ کہتا ہے آج میں نے ہزار دفعہ سور اخلاص پڑھی ہے کل پڑھ دس دفعہ پرسو پڑھ سو دفعہ اس کی بجائے روزہ نہیں ہے اگر تین تین دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے ہمیشگی رکھیں چاہے عمل تھوڑا ہو اس لیے صبح و شام کے اذکار فرز آباد کے بعد کے اذکار اس میں ہم کہتے ہیں اگر آپ نے بلکل کوئی کرٹیکل اذکار کرنے ہے تو آیت الکرسی کا وظیفہ اور تسبیح فاطمہ والا وظیفہ آخری تین صورتوں والا وظیفہ یہ کر لیں چلے باقی اگر نہیں بھی ہوتا ایٹلیسٹ اس کے اوپر استقامت تو رکھیں نا آپ اپنی تھوڑے وظائف اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار میں ہم نے اس کو مختصر کر کے یہ جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حصات سے بچنے کے پانچ سنت وظائف ہم نے علاق کی ہیں کہ چلو کوئی اور نہیں کر ستا یہ پانچ وظائف ہی کر لیں کم از کم ہمیشگی تو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یہ گنتی اس لیے پوری کرنی ہے کہ جب یہ گنتی پوری ہو پھر تم نے اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور پھر تم نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنے اور آپ دیکھ لیں جیسے یہ نمزان کی گنتی پوری ہوتی ہے نا تو عید والدن ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْد اللہ کی تکبیر بھی اور حمد بھی اللہ اکبر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةٌ وَعَصِيلًا یہ ساری وہ چیزیں تسبیحات جو المصنف ابن عبی شہبہ میں سنالگبرہ البعی حقیقے اندر صحابہ اکرام سے رپورٹ ہوئی ہیں کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے اب جی بڑی اہم آیت آ رہی ہے اس آیت کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اللہ تعالیٰ ہر شخص کے قریب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ اللہ تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اجیب الدعوات الدعی دادان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبائی کہو میرا کہنا مانو وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پاس سکو یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو یورپ کے اندر سترمی صدی اس بھی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ کے لئے یہ آیت پوری انسانیت کے لئے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بلکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو وچ کوئی پاؤش ہے کہنے نا وچ کوئی کہنے چھاہ تک پہنچنے کے لئے یہ سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو آپ سیڑھی کے بغیر چھاہ تک نہیں پہنچ سکتے اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو دو دفعہ تو ایک یہ آیت آئیے سورہ نسان میں المائدہ میں یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علاللہ اللہ الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو افرات و تفرید کا ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے جس کو وہی سپورٹ کرے گی اور پھر آپ سورہ حاج کے اندر سورة المومنون میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بد عقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے شاہ نشان ہی نہیں ہے تو علم کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ کوئی بات کر رہی ہے تو یہ کہنا کہ جی سڑھی جس نے چھت پر جانے کے لیے ضروری ہے اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے اگر آپ اس واسطے سے براد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سڑھی نہیں ہے بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناحت کرواتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجھنا شروع کر دو وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں اس طریقے سے اللہ کی طرف روجو لاؤ اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے ہمیں اللہ نے سکھا ہے تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے جیسے کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا اور بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا نبیل اسلام نے تو پہلے یہ نہیں اس کو کلیر کر دیا اس بات کو اچھا اس کی اوپر پھر میں ان کو فقی دیتا ہوں فقی بغیر نہیں کام چلتا جو کہنا جی چھات تک جانے کے لیے سیڈی چاہیے دیکھیں جی اس کے بغیر چھات تک نہیں پہنچ سکتے تو پہلے تو ان کو لوجیکل یہ بات کریں اللہ تعالیٰ تو چھات پہنی وہ تو کہتا میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں تو چھات بیچ میں کان ڈال دیا یہ چھات تو بہت دور ہے یہ تو لوجیکل بات ہے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر کسی جج کی عدالت میں سو جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں پریزگار قسم کے داڑیوں پکڑیوں والے اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ جج نے تو شباہیت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتوہ ظاہر پر لگنا ہے تو یقینا جج اس کو فانسی دے دے گا مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے اس کے سامنے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے سارے فرشتے مل کے سارے پیغمبر مل کے یہ فاردہ سیک اف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی ہے اور وہ ایسا نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لئے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی کتنی بڑی پکی ہے اے جناب جیلن شریفی چی تیاروں دیئے ادھر وہ خود بھی مانیں گے ان کو کہے نہیں نہیں آپ تو آپ اسی حصول میں آئے نا سیڑی والے میں کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پر تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کر دے کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے لئے تو ایسی مثال بیان نہیں کی جا سکتی تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں تو یہ مثال اب آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے لئے اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں ڈاٹر سراد صاحب رہیم اللہ نے ایک بہت بہت truth reveal کیا ہے اس آیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر discussion ہو رہی ہے مسلسل چھ آیات اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آگئی ہے تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے اس کے بعد بھی رمضان اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقی مسائل یہ ڈسکس ہوئے ہیں نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی پھر تکبیر بلند کرو پھر دوبارہ سے آپ فقی حکامہ مسائل شروع ہو جائیں گے ان کے رمضان کے روزے کی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں اور یہ ایکزیک سینٹر میں آئیت وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ائر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصب ہاتھ میں لے کے ترابی میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو ترجمہ والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا صحابہ اکرام کو تو یہ کوئی پرشانی نہیں تھی تو ان کی اپنی زبان تھی تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پیٹ کی قربانی دینا اور رات کو نیند کی قربانی دینا دونوں قربانی ہوگی تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے کہ میں جس کیلئے قربانییں کر رہا ہوں کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کیلئے کیا کچھ کر رہا ہوں جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کیلئے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے یہ ایک نیچنل چیز ہے آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہونا اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مسئیبت سے گزراؤں تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے صحابہ کرام بھی نبی الاسلام سے سوال کرتے تھے دیکھیں اس میں اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ دیکھیں بھوگ پیاس نیند قربان کر رہے ہیں اللہ خوش ہے نا ہم سے اللہ کو تو پتا ہے نا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب جب آپ کو تکلیفیں کاٹ نہیں پڑھ رہی ہونا پھر بندہ پوچھتا ہے میں ابھی در نہیں لگیا کدھرے کوئی نکلے ہی ریزلٹ تو اسی لیے ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتوں جب وہ مجھے پکاریں شرط یہ ہے ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تب یہ کامیاب ہوں گے اللہم جعلنا منہم اللہ تعالی بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں داخل فرمائیں اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان آمین اب پھر جناب فقی اکام و مسائل شروع ہو گئے ہیں روزوں کے یعنی یہ روحانی اپیکس تھا یہ والی آیت رمضان کا روحانی مقصد یعنی ایک عمال کا ظاہر ہے اور ایک اس کی روحانی چیز اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وہ تمہارا لباس ہیں وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنْ اور تم ان کا لباس ہو عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے یہ چیز جانی ابزرب کی یہاں جاننا ابزرب کرنے کے معنوں میں جانتا تو وہ پہلے سے یہ اس نے یہ ابزرب کیا كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اس نے تم پر توبہ فرمائی تمہاری طرف روجو لے کر آیا وہ اللہ بھی روجو لے کر آتا ہے نا بندہ بھی لے کر آتا ہے تم پر نظر شفقت فرمائی نظر کرم فرمائی فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ اور تمہیں معاف کر دیا فَالْآنُ تو پس اب آؤ بَاشِرُوْهُنَّ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو وَبْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو یعنی اولاد اس تعلق کا مقصد اولاد ہے اس آیت کے کونٹیکس میں صحیح بخاری موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے لیکن صحابہ اکرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ ہی سمجھتے تھے کہ ہمیں آپ اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جاری ہے نیند کی قربانی دی جاری ہے تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے روزہ کی حالت میں تو آئی ہے ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں رمضان چونکہ ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افتار ہو چکا ہے تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا یہ جو ہے نا تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے کہ کہیں غلط ہی نہ کر رہے ہو اور کار رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے لو ہم نے تمہیں ویسے اجازت دے دی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی دوریشن جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی اب ایک اور فقی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدُ یہاں تک کہ جو سفید دورہ ہے وہ سیاہ دورے سے ممتاز ہو جائے من الفجر صبح کے وقت یعنی یہ جو آپ کو پتہ ہے نا جب پوپ بھوٹتی ہے نا صبح کے وقت آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ تین بج کے تو پچاس منٹ پہ آلموسٹ تو تین پچاس پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیولائٹ نظر آنا شروع ہوگی سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورہ ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورہ ہے وہ دونوں الادہ سے دو لائنے نظر آ رہی ہوں گی اس ڈورے سے مراد یہ ہے لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہے تو سیدنادی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ لادہ لادہ نظر آنا شروع ہو گیا نا بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر یعنی دین کی روشنی اتنی ہو گئی تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے نبیر اسلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرہ تقیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے اسمان کے سیاہ اور سفید دھورے آ جاتے ہیں اس سے مراد تو وہ اسمان کے سفید اور سیاہ دھورے اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے اب تو وہ ایٹین ڈگری کا انگل ہے ایک ٹیو لائٹ کا وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں اور آپ مزے کی بات دیکھیں صبح سادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیو لائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں اتنا ہی غروب سے لے کے اشارت تک ہوتا ہے ریورس ہوتا ہے اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے یعنی فجر اگر سپوز تین چوون پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آل موس جا کے تقریباً کوئی سوا پانچ کے قریب طلوع افتاب ہو رہا ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ یا پچیس منٹ تو مغرب سے اشار کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیو لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ امتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سہری کرتے رہو یہ تو گیا ساری کا وقت اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک اب یہ جو لفظہ ہے نا رات اس کی وجہ سے اہل تشیعوں کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ مارے پانچ سات منٹ بعد کھول لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ چالیس منٹ بعد کھولتے ہیں تو اگر وہ رات کا منہ وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی شہی مراد لی جائے کیونکہ آپ کو بتایا کہ مغرب کی زانوں سے تیس چالیس منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لیں اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں بارال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا ہے نا تو رات شروع ہوگی کیونکہ اب رات کی ڈیفریشن کے لیے آپ کو قرآنوں دیس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے قرآن دیسے اب کہہ رہے نا رات تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں رات مطلب جو عرفیام میں رات مانی جاتی ہے تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب افتاب رات ہے شام جو ہے اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے آخری بیس پچیس منٹ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں حالانکہ مغرب رات کی نماز ہے شام کی نماز نہیں ہے کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے اسی تو آپ دیکھیں نا ترابیہ ہمیں ایک دن پہلے پڑتے ہیں اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اتقاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں کہ راتوں نے کا انتظار کرتے ہیں تو رات سے مراد ہے غروب افتاب اگلے زمانوں میں ظاہر ہے غروب افتاب کو انشور کرنا ضروری تھا یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھوپ رہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تو پھر آپ افتاب تو نہیں کر سکتے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آپ جس جگہ پہ ہیں اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افتاب نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو میں کتبین کی بات نہیں کر رہا ادھر مثلا آپ کو آتا ہے یہ جو برج الارب ہے یہ آلموسٹ ایک کلومیٹر رہنچ ہے تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہیں نا ان کی گھڑیوں کے ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افتاری کی اس کے اندر تین چار منٹ کا فرق ہے کیونکہ جب آپ زمین کی سرفیس سے ایک کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین پہ تو سورج غروب ہو چکا ہے ادھر نہیں ہوا ہوا تو انہوں نے بقیادہ ٹائمنگ دی بھی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افتار اس وقت ہوگا اتنی والوں کا اس وقت ہوگا کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے نیچے والوں نے دیکھ لیا ہے غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے تو اب میرے لئے تو سورج غروب نہیں ہوا اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر اچھا اڑتے ہیں تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ افتار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے بالو اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کا تو اثر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا اور مسئیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت جو جاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکلاتا ہے تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت اکل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چلنے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں جو اب فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے جو طلوع افتاب ہے لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں جناب اس سے دس منٹ پہلے ہی سورج نکل آیا ہوگا چونکہ آپ دس کلومیٹر اوپر ہیں دس کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکل آیا یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے چونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ ساری مسئیبت کاٹ نہیں پڑی ہے تو وہ مجھے آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ یہ سورج نکلنے میں بھی دس منٹ ہے سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے میں کس نہ ماننوں کہ اب فجر کا وقت ہے تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا اس سے مراد ہے غروب افتا تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو زیدنی منانا چاہیے دوسری طرف سنیوں نے یہ مسئیبہ ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان عدیسوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی اور صحیح بخاری میں بھی ہے وہ دعوت میں بھی موجود ہیں کہ جب تک وہ افتار میں جلدی کرتی رہے گی افتار میں جلدی کرنے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افتار کر لیں تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتنی ایسے بنائے ہوئے جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرونک ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے اور وہ کہتے ہیں پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح بن خزیمہ کے اندر یدیس موجود ہے باقی کتابوں کے اندر کہ نبیل اسلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افتار کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دی وہ تو یہودیوں کے بارے میں انہیں جس طرح ہم بریلویوں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں یہ تو بھوتوں کے بارے میں تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ سنے منہ ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں تو اہل ادیس تو یہ انفیو پر لگاتے ہیں اندیس وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے وہ کہتے ہیں نہیں بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے چونکہ جرم وہ ایک کر رہے تو ذائق ہے تو سر اگر اہل ادیس پانچ منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو آپ انہوں نے بریلویوں کے بارے میں آرگومنٹ کرنے شروع کر دی ہیں کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں ہیں تو آپ یہودیوں کے بارے میں کام شروع کر دیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑی مڑھانا ہے کہ یہودیوں نے سارا کی مخالفت کرو کہ داڑییں مڑھاتے ہیں تم نہ داڑییں یعنی مڑھاؤ داڑییں بڑھاؤ اب اگر کوئی مسلمان داڑی مڑھاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نہیں یہودیوں نے سارا والا عمل ہے وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہودیوں نے سارا کے بارے میں میرے بارے میں تو آئی نہیں ہے ہم اسے کیا کہیں گے یہ عمل ان کے والا ہے تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افتار ہونا چاہیے ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ڈیجیٹل واش انہوں لاکھے رکھی ہیں وہ ڈیجیٹل واش بتا رہی ہیں ان کے پانچ چھے چھے منٹ کے افتاری پہلے ہو رہی ہے دار اسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل عدیس کا سب سے بڑا ادارہ ہے ان کے آپ ٹائمنگ دیکھیں نماز کی غروب افتاب کی دیکھیں ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو اسلام تھی سکسٹیک سلاٹ ٹائم یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں بعض قدرین کے آپس میں بھی ایک ایک دو دو تین تین منٹ کے فرق آ جاتے ہیں وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سہری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سہری بتا رہا ہے اور افتار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افتار کا ٹائم بتا رہا ہے میں تو الحمدللہ افتاری میں بھی آلماس پانچ منٹ کی تیاد کرتا ہوں اور ساری میں بھی تو یہ جو ہے نا کہ افتار میں جلدی کرنا مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ بیس پچیس تیس منٹ گزر جائے وہ ناپسندید ہے تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا تو یہ شیعہ کے پر لگا رہے ہوتے ہیں یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں شیعہ کدھر ہمارے ٹائمنگ میں بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کیا تو آلماس شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسے یہ سنی کو دو تین منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ دو تین منٹ پیچھے آ جائیں درمیان میں کنسیس کر لیں تو آلماس ٹائم وہی ہے یہ میری شیعہ علماء سے پر کہتا بات ہوئی ہے میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اتقاف کر رہے ہو یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے جب اتقاف کر رہے ہیں میہ بیوی مسجد کے اندر تو میہ بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اتقاف کر رہے ہیں جسنا آج بھی ارمین میں لوگ اتقاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیوییں ساتھ ہی انہوں نے ٹھرائی ہوتی ہیں کھانا پینے سب کچھ کٹھا کر رہے ہوتے ہیں بار میں نماز کے لیے الادہ کر لیتے ہیں ویسے تو اصول انہوں نے چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا خیمہ ہی سننا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کے خیمے پر قیدہ لگتے تھے مسجد نبی کے اندر اتقاف کے لیے اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اتقاف کر رہا ہے تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان والد میں یہ ممکن نہیں رہا ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے ورنہ سننا طریقہ تو یہی ہے تو وہاں پہ کوئی میہ بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ اتقاف ٹوٹ جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت و روزے کے رات کو تو اجازت دی ہے تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی بھی تھی نا کہ رات کے ہوتا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو اس اجازت کو اس شرف کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اتقاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے یہ بھی ہو سکتے آپ کو منہ بتایا نا بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے آپ کوئی زیادہ سیانہ بنے ہو کہے جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں بیوی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حکوم رہ کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے اگر آپ مسجد میں اتقاف کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهَا اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تنہیں اتنی باریکیے نہیں دیکھتا تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے اللہ باریک بین ہے یہ ذہن میں رکھئے گا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ تقویے کی روش اختیار کریں دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کی ہیں جتنے فقی اکام و مسائل ہیں کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی حیاء سوز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے لیمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ مطلب کھول ڈل کے بات کرنا اس لیبل پہ بھی نہیں جاتی لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ یہ قرآن کی خوبی ہے اب آخری آیت اس رکوع کی آ رہی ہے جس میں اللہ نے رمضان کے روزے کا جو مقصد بتایا تھا نا تقوی اس کا لٹمس ٹیسٹ بتا دیا ہے کہ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ حرام خوری نہیں کرنے رزق حلال کمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل مَتْ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور اس مال کو ذریعہ نہ بناو لوگوں حکمرانوں تک پہنچنے کا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْنِ کہ ایک فریق دوسرے کا مال ہڑب کر دے گناہ کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے اس میں سپیسیفکلی حکمرانوں تک حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی کے مال ہڑب کرنا کسی کی زمین ہتیانا اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس رشوت کو ذریعہ نہ بناو لوگوں کا مال ہڑب کرنے کے لیے حکمرانوں تک پہنچ کے کہ حکمرانوں کو کھلا کے عام لوگوں پر ظلم کرو یہ کام نہیں کرنا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمائے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ عدیث سنائی تھی سیدنا سعید ابن زید اشرا موشرا ان پہ ایک عورت نے اعظام لگا دی اس نے میری زمین ہتیار لیے تو مروان بھی نکم نے بلالیا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ چونکہ ادھر گورنر تھا تو سعید ابن زید نے کہا کہ میں کسی کی زمین ہتیاروں گا جبکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے ہی بات سنی تھی جس نے ایک بالش بھی زمین کسی کی اڑپ کی ساتوں زمینوں کا توق اس کے اوپر ڈالا جائے گا قیامت والے دن یہ حدیث سن کر بھی میں ایسا کر سکتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ جائیں بس اتنی آپ کی گوائی لے لی تھی انہوں نے کہا نا اس بوڑی عورت کو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے بدعا دی کہ اللہ اس سے ذریل و خوار کر کے تو انہیں مارنا ہے اور کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عرصے بعد ہی اندی ہو گئی اور جس زمین کا وہ جھگڑا لے کے چل رہی تھی اسی زمین میں ایک دن جاری تو ایک کوئے میں اندھے کوئے میں گری اور مر گی اور اس وقت وہ جب وہ اندی ہو گئی اور وہ چیختی تھی اور چلاتی تھی تو یہی کہتی تھی مجھے سعید کی بدواء لگ گئی ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے مشکات میں کرامات والے چپٹر میں تیسی جلد کے اندر یہ انہوں نے کرامت کے اندر ایک صحابی کی کرامت میں ڈالیا کہ ان کی بدواء لگ گئی تو یہ سعید ابن زید جناب کہتے ہیں میں رسول اللہ سے سنا ہو یہ بندہ بہت دلیر تھا یہ وہی سعید ابن زید ہے جس نے اشرا موشرا والی حدیث سنائی تھی مغیرہ ابن شعبہ کو اوے مغیرہ اوے مغیرہ ابو دعود میں مسند آمد میں تو نبی کا صحابی ہو کہ تیری موجودگی میں ایک جنتی شخص کے اوپر لانت کی جا رہی ہے میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں سعید ابن ابی وقاس جنت میں اور ایک دسمہ شخص بھی جنت میں تو جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا دسمہ میں ہوں یہ بھی اشرا موشرا تو یہ ان کا سٹائل تھا کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ سن رکھا تو مجھے وہ یاد آیا اس نے ایک بالی زمین بھائی اچھا جی ہمارے لوگ قرآن بھی سنتے رہتے ہیں حدیث بھی سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں ہوتا ہوگا سارڈینل نہیں ہونا یہی فرق ہے جناب ایک صحابی اور غیر صحابی میں اس لئے ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملے ہے سمعنا و عطانا کرنے والے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوب الیک وما علینا اللہ البلاؤ المبین